اس وقت کی بڑی خبر نوگاؤں اور ہرپالپور سے جہاں پر کلیکٹر سیلن سنگھ نے آبدہ پرابندھن کی بیٹھک میں نینے لیا ہے کہ ہرپالپور اور نوگاؤں میں آگامی آدھس تک جروری بستوں کو چھوڑ کر جس میں سبجی، کرانہ، دودھ اور دوائیوں کو چھوڑ کر باقی سارے دکانیں بند رہیں گی اگر کسی بیعپاری دوارہ اس عادیت کا اولنگھن کیا جاتا ہے تو اس کے خلاف کاریواہی کر اس کی دکان کو سیل کیا جائے گا تو اس وقت کی بڑی خبر چھترپور کے نوگاؤں سے جہاں پر آبدہ پرابندھن کی بیٹھک میں نینے لیا گیا ہے جہاں پر آوستک بستوں کو چھوڑ کر سبھی دکانیں بند رہیں گی بتا دیں کہ پچھلے دنوں نوگاؤں کی بجرنگ کالونی اور ہرپالپور کے کیتھوکر میں کل پانچ کورونا پوزیٹو مریض پائے گئے تھے جس کے چلتے یہ نیرنہیں کلیکٹر سیلن سنگ نے لیا ہے مریض پائے گیا ہے جس کے قرآن آوستک سامر کی دکانیں جہتے کی پھل سبجی کرانا دودھے میں میڈیکل کی دکانوں کے علاوہ سامج پرکار کی دکانیں ساسن کے آگامی آدھے سٹک کے لیے بند کی جاتی ہے ان دکانوں کے علاوہ کوئی بھی دکان کھولی پائے جاتی ہے تو دکان کو دککار سیل کر دیا جائے گا ایون دکانگار کی مرد کارنبائی کی جائے گی آج کرائیسس مینجمنٹ گروپ کی بیٹھکتی جس میں ابھی کورونا پہنچوں کیسے سکیتھو کر اور نوگاؤں میں آئے ہیں تو یہ تیہ ہویا ہے کہ ہرپال پر اور نوگاؤں اس کو اکیول آوستک بستوں کی دکانیں کھولی جائیں باقی دکانیں بند رکھی جائیں تاکہ وہاں پر اور کورونا کا سنگرمنٹ نہ پھیلے چھترپور اور باقی ایریاز جو ہیں اس کو ایجی ٹسکولہ رکھنے کرنے لیا ہے ساتھ میں جو انہیں دکانیں باقی ایریاز میں کھول رہے ہیں یہ انہیں کام جو چل رہے ہیں وہ ایسے چلتے رہے ہیں